ہیلو دوستو دوستو جیسے ہی ہم بھارت کے آگرہ سہر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے من میں سب سے پہلے تاز محل کی تصویر آتی ہے سفید سنگ مرمر سے بنا یہ تاز محل ایک پریم کی نیسانی ہے یہاں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہے تاز محل کا نرمان مغل ساسک سازہاں نے کروایا تھا تاز محل کو یونس کو دوارہ وشف دھروہر اسطلوی گھوشت کیا گیا یہاں وشف دھروہر کے روپ میں پورے وشف دوارہ سراہے جانے والا ماسٹر پیس آف ہومانٹی میں سے ایک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ تاز محل بنانے والے مزدور کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تاکہ کوئی اور دوسرا تاز محل جیسی عمارت نہ بنا پائے پر اس بات کا کوئی پکتہ ثبوت ابھی تک نہیں ہے تاز محل کا نرمان مغل ساسک سازہاں نے اپنی پتنی ممتاج کی یاد میں بنوایا تھا تاز محل کو ممتاج کا مقبرا بھی کہتے ہیں پانچ جنوری پندرہ سو بیانبے میں سازہاں کا جنب ہوا تھا ان کا ریال نیم خورم تھا سازہاں نام انہیں بعد میں دیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کا راجہ ان کے پتا کا نام محمد سلیم جہانگرد اور ان کی ماتا کا نام جگت گو سائی تھا اور ممتاج محل کا جنب ستائیس اپریل پندرہ سو ترانبے میں ہوا تھا ان کا اصلی نیم ارجمن بانو بیگم تھا سازہاں اور ممتاج کی ساندھی سن سولو سو بارہ اسوی میں ہوئی تھی سازہاں کے اور بھی پتنیاں تھی اکبر آبادی محل اور کانداری محل ممتاج کے لیے سازہاں کا پیار اور پتنیوں سے کئی زیادہ تھا اسی کارم ممتاج کو کئی نام دیے گئے ملکہ جہاں کوئین آب دا ورڈ ان کا جو محل تھا اسے پیور گولڈ اور قیمتی پتھروں سے سجائے جاتا تھا ریکارڈ کے مطابق ممتاج کو ایڈمنیسٹریسن میں بھی کافی انٹریس تھا تو سازہاں جہاں بھی جاتے تھے کوٹنیتی یا لڑائی کے لیے ممتاج کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے ممتاج محل کے ساتھ ان کے چودہ بچے ہوئے آدھے بچے ان کے چائلڈ برت کے دوران مر گئے تھے اس سمائے پر ہیلتھ کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور چودہ بچے کو جنم دیتے ہوئے ممتاج کی دیت سترہ جون سولہ سو اکتیس کو ہو گئی ممتاج کی دیت کے بعد سازہاں بھاری گم میں ڈوب گئے اور اداس ہو گئے اور اس کے بعد سولہ سو اکتیس کے بعد سازہاں نے آدھیکاری ایک روپ سے تاز محل بنانے کی گھونسڈا کی اور سولہ سو باتیس میں تاز محل کا نرمان کاری سرو کر دیا گیا تاز محل کے نرمان میں کافی سمیں لگا پرنتو اس کے سب ہی پہلوں میں کام کرتے کرتے اس سے بنانے میں لگ بھگ بائیس سال کا سمیں لگا اس کے نرمان میں بیس ہزار کاریگروں نے مگل سلپکار استاد اہمر لاہوری کے انڈر میں کام کیا تاز محل میں جو سنگمرمر کی کیلیگرافی کی گئی ہے وہ عبدالحق سیرازی کی دوارہ کی گئی ہے تاز محل کو بنانے میں الگ الگ جگہوں سے لائی گئی ساماغریوں کا استعمال کیا گیا تھا ایک ازار سے ادھیک ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا تھا میٹریل کو لے جانے کے لیے وائٹ ماربل کو رائستان سے لائی گیا جیسپر کو پنجاب سے کرشٹل کو چین سے نیلم کو سری لنکا سے لائی گیا اور کئی پرکار کے بہمولی پتھروں اور وائٹ ماربل سے جڑا گیا تھا تاز محل کو تاز محل میں ممتاز کا مقبرہ مین ہے اس مقبرے کو بنانے کے لیے تاز محل کے اوپر گمبت چھتری اور منار کا نرمار کیا گیا تھا اور مقبرے کے اوپر گمبت کو سفید سنگمرمر سے بنایا گیا تھا دوستو اب ہم جانیں گے تاز محل کی کچھ روچک باتیں ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سفید تاز محل کی طرح ایک کالا تاز محل بھی جمنا ندی کے کنارے دوسری طرف بننے جا رہا تھا کالا تاز محل سانزہا اپنی کبر کے لیے بنانا چاہتے تھے پر اس سے پہلے ہی ان کے بیٹے نے انہیں قید کر لیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جمنا ندی کا پانی ہی تاز محل کو کھڑے کیے ہوئے ہیں کیونکہ تاز محل بنانے میں اور اس کی نیو کے لیے جس لکڑی کا استعمال کیا اسے نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور جمنا کے ندی کے پانی کے کارنے وہ نم رہتی ہے تاز محل کو ممتاز کا مقبرا بھی کہا جاتا ہے پر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ممتاز کو پہلے بہرونپور میں دپنایا گیا تھا اور پھر چھے مہنے بعد ممتاز کو تاز محل لائے گیا دن کے حساب سے تاز محل کا رنگ بدلتا رہتا ہے کیونکہ یہ وائٹ ماربل سے بنا ہے آج کل یہ پولیوشن کے کارن وائٹ سے یلو ہو رہا ہے تاز محل اپنے اندر بہت سارے رہش سے سجوئی بیٹھا ہے جیسے کہ ممتاز کی گوہر کے پاس ایک چھوٹے سی سراغ سے پانی ٹپکتا رہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھاں جہاں نے اپنی پریہ بیگم کے لیے آنسو کی نیسانی کے روپ میں بنایا تھا تاز محل کے چاروں طرف جو پیلر ہیں ان کی لمبائی 137 فیٹ ہے جو کہ باہر کی طرف چھکے ہوئے ہیں تاکہ بھکم پانے پہ یہ امارتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور تاز محل کو جمین سے کچھ فیٹ اوپر بنایا گیا ہے تاکہ زمنا ندی کا پانی تاز محل کے اندر نہ آ جائے تاز محل کو جب بنایا گیا تھا تو اس کے گارڈن میں چار سو سے ادھیک قسم کے فروٹ اور پلانس لگائے گئے تھے جو بعد میں مغل ساسن ختم ہونے کے بعد رکھ رکھاؤنا ہونے کے قارن ختم ہو گئے سالنا تاز محل میں چار سے آٹھ ملین پڑی اٹک آتے ہیں اور کبھی کبھی آپ دن میں چالیس سے پچاس ہزار پڑی اٹک بھی دیکھ سکتے ہیں تاز محل بنانے میں بیس ہزار مزدوروں نے بائیس سال تک لگتار کام کیا اور آج کی امارتوں کی طرح تاز محل کو سیمنٹ سے نہیں بنایا گیا اسے بنانی کیلئے لال مٹی اور چنہ وطر کا استعمال کیا گیا اور دوستو تاز محل کے بارے میں بہت ساری افائیں بھی فیلائی گئی اب ہم بات کریں گے افاؤں کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاز محل بنانے کیلئے سازہ نے اپنے مزدوروں اور کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے پر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اصل میں سازہ نے اپنے مزدوروں اور ان کے پریوار کو اتنا پیسہ دیا کہ انہیں ساری زندگی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ تاز محل ایک مقبرہ نہیں سیومندیر ہے پر اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کچھ سمیں پہلے تاز محل میں بند بائیس کمروں کی افوائیں فیلائی جا رہی تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ ان بند کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں پر اس آئی آرکولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ پسٹی کی وہ بند دروازے ایک ہال پر لگے ہیں جسے تاز محل کے کرمچاری ہر اپتے کھول کر ساپ سفائی کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کسی طرح کی مورتی نہیں ہے آپ ان کمروں کی فوٹو اے ایس آئی کی بیپ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سک نہیں کہ تاز محل ہمارے دیش کی سان ہے اور ہر سال لانکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں یہ سدیوں سے اپنا ایتھیا سجوئے کھڑا تھا ہے اور رہے گا دوستو ویڈیو کا ایسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھی لائک اور سیئر جرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں